کسی راسائنک پرتکریہ میں کسی بھی تکتوں کے پرمانو دوسرے تکتوں کے پرمانووں میں نہیں بدلتے پرمانو نہ تو بڑھتے ہیں اور نہ ہی گھٹتے ہیں واسطوں میں پرمانووں کا آپسی بندن ٹوٹتا ہے اور دوسرے پرمانووں سے جڑ جاتا ہے اداہرن کے طور پر اس راسائنک پرتکریہ میں چار پدار تھے ہیں دو اوکارک اور دو اتپاد اس پرتکریہ میں آئرن، ہائیڈروجن اور آکسیجن بھاگ لے رہے ہیں آئرن کے پرمانو نہ تو ہائیڈروجن اور نہ ہی آکسیجن کے پرمانووں میں بدلتے ہیں اسی پرتکریہ میں پرتکریہ کے پہلے اور بعد میں آئرن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے پرمانووں کی سنکھیا سمان رہتی ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے بیچ کا بندھن ٹوٹتا ہے آکسیجن کے پرماڑ آئرن کے پرماڑوں سے بندتے ہیں اور آئرن آکسائیڈ بناتے ہیں ہائیڈروجن کے پرماڑ سنیوجت ہو کر ہائیڈروجن کے عڑو بناتے ہیں راسائنک پرتکریاں پانچ پرکار کی ہوتی ہیں پہلی کامبینیشن ریاکشنز یعنی سنیوجن پرتکریاں ہیں دوسری ڈی کمپوزیشن ریاکشنز یعنی دیوجن یا ابگھٹن پرتکریاں ہیں تیسری displacement reactions یعنی دستھاپن پرتکریہ ہیں چوتھی double displacement reactions یعنی دوی وستھاپن پرتکریہ ہیں اور پانچمی redox reactions یعنی oxidation reduction reactions یعنی اپچین ایم اپچین پرتکریہ ہیں سنیوجن پرتکریہ ہیں جب دو یا دو سے ادھک ابھیکارک سنیوجت ہو کر ایک اتبات بناتے ہیں تو ایسی راسانیک پرتکریہوں کو سنیوجن پرتکریہیں کہتے ہیں ان کے کچھ ادھارڑ ہیں پہلا جب quick lime calcium oxide پانی کے ساتھ پرتکریہ کرتا ہے تو slate lime یا calcium hydroxide بنتا ہے اور اوشما نکلتی ہے اس پرتکریہ میں دو ابھیکارکوں کی پرسپر پرتکریہ سے ایک اتبات بنتا ہے اس لیے یہ سنیوجن پرتکریہ ہوئی دوسرا ادھاران کوئلا جب ہوا میں جلتا ہے تو carbon dioxide gas بنتی ہے اس پرتکریہ میں بھی دو ابھیکارکوں کے سنیوجن سے ایک اتبات بن رہا ہے تیسرا ادھاران hydrogen اور oxygen gasوں کی پرسپر پرتکریہ سے پانی کا بننا جن پرتکریہوں میں اتبات بننے کے ساتھ ساتھ اوشما بھی نکلتی ہے انہیں exothermic reactions یعنی اوشما شیپی پرتکریہیں کہتے ہیں پہلا ادھاران جس میں calcium hydroxide بننے کے ساتھ ساتھ اوشما بھی نکلتی ہے exothermic reactions کا ہی ایک ادھاران ہے کچھ ان ادھاران ہے پہلا پراکرتک gas یعنی میتھین کا ہوا میں جلنا میتھین کے ہوا میں جلنے سے carbon dioxide gas بھاپ اور اوشما نکلتی ہے دوسرا ادھاران respiration یا سانس لینا ہمیں جیویت رہنے کے لیے اورجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے یا اورجہ ہمیں بھوجن سے ملتی ہے پاچن کے دوران بھوجن ننے ننے ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے جیسے چاول، حالو اور روٹی جن میں کاربو ہائیڈرٹ ہوتا ہے وہ گلوکوز میں بدل جاتا ہے یہ گلوکوز کوشکاؤں کی oxygen سے پرتکریا کر کے carbon dioxide gas اور پانی بناتا ہے تتہا اورجہ مبت ہوتی ہے تیسرا ادھاران سڑتی ہوئی شاک سبجیوں سے خات کا بننا دیوجن یا ابگٹن پرتکریاں ہیں جب ایک ابکارک اوشما، پرکاش یا ودود کو اوشوشت کر کے دو یا دو سے ادھک اتپادوں میں ابگٹت ہوتا ہے تو ایسی راستانیک پرتکریاں کو بیوجن یا ابگٹن پرتکریاں کہتے ہیں ان کے کچھ ادھاران ہیں پہلا گرم کرنے پر ferrous sulfate crystal جو ہرے رنگ کے ہوتے ہیں پانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور لال بھورے کالے رنگ کے سیریک آکسائیڈ میں بدل جاتے ہیں اس پرتکریاں میں سلفر ڈائ آکسائیڈ اور سلفر ٹرائ آکسائیڈ گیسے بھی نکلتی ہیں ابگٹن کی بے پرتکریاں جن میں ابکارک کو گرم کیا جاتا ہے انہیں thermal decomposition کہتے ہیں دوسرا ادھاران گرم کرنے پر لیڈ نائٹریڈ جو رنگہین crystal یا سفید پاودر ہوتا ہے ابگٹت ہو کر لال پیلے رنگ کا لیڈ آکسائیڈ بناتا ہے اس کے ساتھ ہی آکسیجن گیس اور بھور رنگ کی گیس نائٹریڈ ڈائ آکسائیڈ بھی بنتی ہے تیسرا ادھاران سوری کے پرکاش میں سفید رنگ کا سلور کلورائیڈ ابگٹت ہو کر سلیٹی رنگ کا سلور بناتا ہے ساتھی کلورین گیس بھی بنتی ہے چوتھا ادھاران الیکٹرولیسس کی پرکریاں سے پانی بگڑتت ہو کر ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسوں میں بدل جاتا ہے موسیقی